ہماری اس قوم کے پاکستان کے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ علیہ اللہ ہم کو غریقے رحمت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ مسلمانوں نے ہر شعبے کے اندر بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں وہ چاہے حکومت چلانے کا شعبہ ہو یا سائنس کا شعبہ ہو یا خدمت خلق کا شعبہ ہو کسی بھی اعتبار سے مسلمان پیچھے نہیں رہے لیکن جو غیر تھے غیر مسلم جتنے بھی ہیں ہمیشہ سالشیں کرتے رہے اور مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے ان کی حکومتوں کو کمزور کرتے رہے اور ان کی توجہ جو ہے وہ صحیح کاموں پر جو ان کی مرکوز کبھی ہوا کرتی تھی ان کو ہٹا کر ان کو اتنا پریشان کرتے رہے ان کی حکومتوں کو ختم کرواتے رہے کرتے رہے اور غدار پیدا کرتے رہے غداروں کو خرید کے پیسے کے بربوتے پر یہ مسلمانوں کو کمزور کرتے رہے مسلمانوں کو نقصان کرتے رہے مسلمانوں نے سائنس کے اندر خاص طور پر بہت ساری خدمات انجام دیں اور بڑے بڑے نامور سائنس دان خاص طور پر مسلمانوں کا جو سنہری دور تھا اس کے اندر کتنے بڑے بڑے نامور سائنٹسٹ جو پیدا ہوئے جو کیمرے کی بات آج کہتے ہیں کہ تم انگریزوں کے خلاف بات کرتے ہو تو موبائل نہ استعمال کرو کیمرہ نہ استعمال کرو کمپیٹر نہ استعمال کرو یہ نہ کرو وہ کرو ہم تو پیسے سے خرید کے کرتے ہیں اور جو تجارت ہے غیر مسلموں سے وہ کوئی حرام تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے یہودیوں کے ساتھ بھی یہیسائیوں کے ساتھ بھی مشرقین کے ساتھ بھی تو اگر ہم کسی سے کوئی چیز خرید کر استعمال کرتے ہیں اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے تو مسلمانوں نے ہی پہلا کیمرہ بنایا ابن حیسم انہوں نے پہلا دنیا کا کیمرہ جو ہے وہ بنایا اور آنکھ کے اوپر ان کی بہترین تحقیقاتی بلکہ پوری پوری کیونہوں نے کتابیں لکھی ہیں مسلمانوں نے جو آنکھ کے اوپر بنائی ہیں اسی طرح پہ انہی اصولوں اور انہی قوانین پہ یہ کیمرہ تیار کیا گیا کہ آنکھ کیسے کام کرتی ہیں اسی طرح دنیا کا پہلا جو جہاز ہے وہ عباس ابن فرناس انہوں نے بنایا ہے تو مسلمان جو بڑے بڑے جو نامور سائنسدان تھے آج ہم ان کی خدمات کو بھلا بیٹھیں حالی اگر ہم دیکھیں ہماری اس قوم کے پاکستان کے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ علیہ اللہ ان کو غریقے رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے وہ ہمارے محسن ہیں دیکھیں یہ ایک مسلمان سائنسدان ہے جنہوں نے ایک ملک کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا تو جو لبرل ہیں انہوں نے نہیں بنایا وہ کیا کرتے ہیں دیکھیں کالیج یونیورسٹی ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں وہ تو ان کے پاس ہیں سائنس کے جتنے شعبے ہیں وہ ان کے پاس ہیں اگر کوئی آپ سائنس میں ترقی نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ کوئی قصور ہمارا تو نہیں مولویوں کا تو نہیں ہے بلکہ جن کا سائنسی شعبے میں کام ہے جن کی ذمہ داری ہے ان کا قصور ہے ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ محنت کریں تو ڈاکٹر عبدالقدیر وہ ایک نمازی ماشاءاللہ پرہزگار مسلمان جو سائنسدان ہیں تو انہوں نے دیکھیں وہ کتنی قربانیاں دے کہ باہر کے ملک میں وہ لاکھوں روپے کی مہانہ وہ تنخواہ لے رہے تھے وہ بڑی ترخائیں چھوڑ کے قربانی دی اپنے وطن کی خاطر اپنے ملک کی خاطر اور یہاں پر آئے اور چند ہزاروں کی نوکری جو انہوں نے قبول کی اور یہاں پر قربانیاں دے کر کتنی مہنہ سے تگو دو سے یہ ایٹم بم بنایا تو آج الحمدللہ حمدل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں کوئی بھی مو اٹھا کے ہم پر حملہ آگر نہیں ہو سکتا ہے لاکھوں نہیں کروڑ کروڑ مسلمان جو ان کی حفاظت کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کروائی ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ سنو کیا کرتے ہیں آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی ہم نے بھی ویڈیو دیکھی کہ کس طرح وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے زمین پر تو وہ کس قدر افسردہ تھے کہ قوم کے محسن جنہوں نے آپ پر اتنا بڑا احسان کیا ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں ان کو نظر بند کیا جائے یہ اپنے محسنوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ہم جو قومیں اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہیں یا ایسا ان کے ساتھ رویہ رکھتی ہیں ایسا سلوک کرتی ہیں وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتی ہیں ان کا کچھ نہیں بنتا ہے کبھی بھی ایم ایم عالم جنہوں نے پانچ جہاز ایک ہی دفعہ میں وہ انڈیا کے گرائے تھے پاکستان کا دفعہ کیا ان کا آخری وقت ہم نے دیکھا کہ کتنی قسم پرسی کے اندر انہوں نے وہ وقت گزارا تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا کوئی حال بھی پوچھنے نہیں جاتا تھا یہ سنوک کرتے ہیں ہم لوگ ہماری حکومتیں جن کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے مال پیسہ اور حکومت سارا کچھ نظام تو وہ ایسے لوگوں کو بھلا دیتی ہیں تو آج بھی اگر ہم دیکھیں اپنے محسنوں کے ساتھ پہلے جو گزرے تھے ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا اور اب ان کے ساتھ اب بعض دفعہ جو لنڈے کے جو ہے نا وہ لیبرل اور لنڈے کے انگریز جو ہے نا وہ اٹھ کے اس طرح کی بقواسات شروع کر دیتے ہیں ایک نام ہے حسن نصار کا کہنا تو نہیں یہ عمر کے اندر بھی بڑے ہیں لیکن بعض باتیں اس قدر تکلیف دے ہوتی ہیں کہ اگر ہم نہ بھی نہ ذکر کریں تو ذکر کی بغیر چارہ بھی کوئی نہیں تو یہ کہتے جی وہ تو ڈیٹا چوری کر کے لائے تھے اب آئنسٹائن جو ہے ان کا بڑا اس کو پدری نبی بنایا ہوا سائنس کے اندر انہوں نے اتنی عزت اس کو دی وہ کیا تھا وہ جرمنی کے اندر رہتا تھا وہاں کا غدار تھا وہ جرمنی کا اپنے ملک کا غدار تھا وہاں سے ڈیٹا چوری کر کے لے گئے امریکہ کے اندر ایٹم بم بنایا ہے تو اس کے بارے میں نہیں بات کرتے اور جب یہ ڈیٹا لے کے آئے ہیں پاکستان کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالی نے ان کے ذریعے نعمت عطا فرمائی ان کے بارے کہتے ہیں یہ تو ڈیٹا چوری کر کے لائے دے یہ باقی سارے اپنے پیٹ سے لے کے آئے ہیں ان کو پیداشی اللہ تعالی نے بتا دی تھا ایٹم بم ایسے بنانا ہے تو پھر انہوں نے ایسے بنایا تھا یہ ایسے ظالم ہیں اپنے محسنوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کی قدر کرنے والے بنیں اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہو جائے گا وآخر دام الحمدللہ رب العالمين